ایک تو استیفے کا مطالبہ ہے آج جو مسلمی لیگنون وفاقی حکومت نے چیف جسٹس سے کیا ہے اور دوسرا اتر منیلا صاحب کا جو نوٹ ہے جسے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے اس کی انڈوسمنٹ ہو گئی ہے کیا باقی ایسا ہے؟ جہاں تک مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب کی نوٹ کا تعلق ہے تو یہ ایک ڈیٹیل آرڈر ہے اس شارٹ آرڈر کا جو انہوں نے بینچ سے لادگی سے پہلے انہوں نے لکھا تھا تو اس کو اسی کی کانٹینویشن تصور کیا جائے اور اس میں بھی انہوں نے کٹیگریکلی یہ منشن کیا تھا کہ تینوں پٹیشنز اور سوہ موٹو کیس ڈیسمیس اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں بینچ میں رہنے کے لیے آویلیبال ہوں چیف جسٹس صاحب کی سواب دیت پہ سو یہ پہلے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں وولنٹریری ریکیوز کر رہوں بینچ سے اور نہ آپ کہا ہے بلکہ اب تھوڑا سا انہوں نے لیبوریٹ کیا کہ ستائیس فیوری کو ٹی روم میں یہ تیہ ہو چکا تھا اور ان کے لیے حیرانگی کا باعث بنا جب بینچ کی تشکیل ہوئی تو انہیں اور جسٹس جائی آفریدی صاحب کو الانگ ویڈ ٹو ادر ججز جنہوں نے وولنٹریری ریکیوز کیا تھا ان کے ساتھ وہ کر دیا اور وہ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کہ دو ادھر سے گئے دو ادھر سے گئے اور اب پانچ رہ گئے اور پانچ کی بھی فارمیشن آپ لوگوں سے ہی ہم نے آپ کے جو وہاں پہ جنرلسٹ موجود ہیں انہوں نے بھی یہ وہی پہ ہو گیا جب یہ تین دو سے اب آئے گا فیصلہ سو یہ چیزیں کچھ ایسی نوشتہ دیوار ٹائپ ہو گئی ہیں کہ جب بھی بینچز بنتے ہیں مقصود کسز کے لیے جب مقصود بینچز بنتے ہیں تو ان کی فارمیشن اور ان کی ڈسین کی حد تک بات آ جاتی ہے اور ایلٹی میڈلی اینڈ آف دے دے ثابت بھی یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس ریشو کے ساتھ فیصلہ ہے لیکن اب یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیا ہے یہ چار تین ہے یا جو ہے وہ دو ایک کا جو ہے وہ تین سے فرقہ جو ہے وہ فیصلہ ہے دیکھیں انیشلی جب بینچ کی تشکیل ہوئی تو نورکنی بینچ تھا بار کونسل نے ایک موزز جج پہ اعتراض کیا کہ وہ نہیں بیٹھنے چاہیے اور حکومتی اتحاد نے دو ججز پہ اعتراض کیا جن میں ایک وہ بھی تھے جن کو بار کونسل پہ کا اعتراض تھا سو وہ دو ان کی حد تک وہ چلے گئے لیکن اور ان کی کوئی اپینین نہیں تھی یعنی مسٹر جیسٹس اجازل لہسن اور مسٹر جیسٹس نکوی نکوی ان دونوں کی ڈے ون سے یعنی جب سے بینچ کی تشکیل ہوئی کوئی ابزرویشن پرڈکٹ نہیں تھا کہ یہ پیٹیشنز علاو ہیں یا یہ پیٹیشن ڈسمسٹ ہیں اب آج آتے ہیں مسٹر جیسٹس یای آفریدی اور جیسٹس اترنہ ان کا یہ آگیا بقاعدہ ایک شوٹ آڈر آگیا جس کو اختلافی نوٹ اس وقت کہا گیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ تینوں پیٹیشنز اور سوہو موٹر ڈسمسٹ تو ان کا اپینین ان پروسیڈنگز میں آگیا ٹھیک ہے پھر یہاں سسلہ ختم نہیں ہوا جب پانچ رکھنی بینچ دوبارہ تشکیل ہوئی تو اس میں دو ججز نے ججز مندو خیل اور ان کے ساتھ اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ان برادر ججز کے جو دو اختلافی نوٹ تھے ان کو اس کا حصہ بنایا جائے اور انہوں نے چار تین کے حساب سے فیصلہ کر دیا ٹھیک پھر ان کو بھی فارق کر دیا گیا پھر تین رکنی اور ان کو فارق کس طرح کیا گیا آپ دیکھیں کہ ججز مندو خیل کس طرح الادہ ہوئے بینچ سے اور وہ آڈر آب نے دیکھا کہ وہ کیا ہے اور انہوں نے جو جو ان پہ ایک لائن لکھی وہ یہ لکھی کہ میں اس بینچ میں تو اپنے آپ کو انفٹ مان رہا ہوں کہ میں لیکن میں فل بینچ کے لیے اوے لے والا ہوں تو آپ کی نظر میں پھر یہ اختلافی نوٹ تو نہ ہوا یہ اختلاف میرے ساتھ سے میں تو پہلے بھی کہتا ہوں پھر یہ چار تین سے اگر چار تین مانا جائے تو پھر چیف جسٹس والا اختلافی نوٹ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے چاروں کے چاروں اس سپریم کورٹ کے ججز ہیں یہ کوئی ہائی کوڈ یا سیشن جائی نہیں ہے کیوں آپ ان کو نکالتے ہیں